سی ایم منوحر لال سی ایم منوحر لال نے دھرنے پر بیٹھے مزدوروں سے ملاقات کی ساتھی یہ سی ایم نے مزدوروں کو آشواسن دیا کہ ان کے سمسیہ کا حل نکالا جائے گا سی ایم سرسہ کے چور مار کھیڑا گاؤں پہنچی جہاں انہوں نے سو کروڑ سے زیادہ کی گیارہ پریوجناوں کا شلنیاس اور ادخاتن کیا اس کے ساتھ سی ایم نے خلا دربار لگا کر جن سمسیہوں کو بھی سنا جگمال والی گاؤں میں سی ایم نے پہنچ کر گوونچ کو چارہ ڈال کر دن کی شروعات کی تو وہیں کاغدانہ گاؤں سے آئے بچوں سے بھی سی ایم نے ملاقات کی اس کے ساتھ انہوں نے سرسہ اڑھا جرانا آنا بس کو ہری جنڈی دکھائی خبر پنچکولہ سے ہے جہاں بی جے پی کے کئی موڑچے اور پرکوشٹوں میں کی سمکشہ بیٹک ہوئی بیٹک کے بعد ہریانا بی جے پی کے ادھیاکش اوپی دھنکڑ نے بتایا کہ جو موڑچے پرکوشٹ بچے ہیں ان کی کل روح تک میں بیٹک ہوگی ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ بیٹک میں سمکشہ کی جا رہی ہے اور آگامی یوجناوں پر چرچہ کی جا رہی ہے انہوں نے بتایا کہ کووڑ میں موڑچے اور پرکوشٹوں نے کافی اچھا کام کیا اس کے ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ پردیش میں سبھی لوگ سبھا میں ایک ایک بڑی ریلی ہوگی اور ویدہان سبھاؤں میں بھی الگ الگ کارکرم ہوں گے باقی جو پرکوشٹ بچے اور موڑچے بچے ہیں ان کی بیٹکوں سے روح تک میں دو بیر بات سے روح تک ہیں یارا پرکوشٹ کے روح تک ہیں اور اس سے اہل روح تک نے کم بائیس کے بعد جیلہ عدیت سے جیلہ بڑھانیوں کی بیٹک ہوگی یہ بیٹک سمکشہ اور یوجنا بیٹک ہے اس بیٹک میں دو سال میں جو روح تکیں کام کیے ہیں ان کی ایک چنکشہ کر رہے ہیں کہ ان کی ایک نیسا سکرچر کہاں تک پہنچا لیولیس کا سنبھ رہنے والے ہیں ایک لاکھر کی سنبھر کا سنبھر اور ایک جن سنبھر اور ایک جن سنبھر اور ایک جن سنبھر کی دو سنبھر حال ہی میں ریلیز ہوئی دا کیرل سٹوری مووی بیوادوں سے گھری ہوئی ہے اسی بیچ حریانہ کے گریہ وم سواست منتری انیل ویج نے امبالا شہر میں اپنے تمام کارکرتاؤں اور ایس پی امبالا کے ساتھ اس مووی کو دیکھا ویج نے کہا کہ اس مووی میں دھرم وشیش دوارہ اپنے دھرم کے وستار کے لیے کیسے انتر آشتی شرینط چلایا جا رہا تھا اور بھولی بھالی لڑکیوں کو لف جہاد میں فسا کر دھرم وستار کیا جا رہا تھا ویج نے کہا یہ دیش کا سب سے کلنکی تدھیا ہے ویج نے ساتھی کہا کہ سبھی ماتا پتا کو اپنے بچوں کے ساتھ یہ مووی دیکھنی چاہیے جن راجیوں میں مووی بین کی گئی اس پر بھی ویج نے کہا کہ کچھ لوگ سچائی پر پردہ ڈالنا چاہتے ہیں اس پکچر کے مادیم سے پکچر کے نرماتوں نے ایک دھرم وشیش دوارہ اپنے دھرم کے وستار کے لیے انتر آشتریہ شدی انتر جو چل رہا ہے جس میں بھولی بالی لڑکیوں کو لب جہاد میں فسا کر ان کو اپنے دھرم وستار کے لیے لے جائے جاتا ہے اور ترہ ترہ کی یاتنیں دی جاتی ہیں یہ دھرتی کا سب سے چیدہ کلنکیت ادھیائی ہے کیبنیٹ مندری ملچان شرمہ فرید آباد سیکٹر بارہ کے کھیل پریسر میں بائیس بھی دو دوسیے راجستریے کیک باکسنگ چیمپنشپ دوہزار تئیس کے موقع پر پہنچوئی جہاں انہوں نے دی پرجولت کر کھلاڑیوں کا پریچہ لیا اور کیک باکسنگ چیمپنشپ کا شبہارم کیا اور اس کھیل کا آئیوجن کرنے پر ہریانہ کیک باکسنگ سنگ اور زلہ کیک باکسنگ سنگ کو شبک آمنائے دی میں سنتوزی کو بجائے دوں گا اور انڈیا کیک چیمپنین کے ادھنکس اور فریدہ سے ان کی سلوگات کیا جب رہیانے پردیس کا کیک باکسنگ آج آئے دن چیزاد میں رکھنا ہے اور جس سے سلوگات کی ہے کس طرح بچوں کو اپنے سیہت کا سواست کا ادھامت میں ہے اور کس طرح سے بیٹیوں کو اپنے بچوں میں کس طرح سے بچات کرنا ہے کس حالات میں ہے اس سے کہا ہے کہ بیٹیاں آپ کے اپنے بچوں کو سیخ رہیں گے اور کس دوشمن ہو اس سے بھی سکتے ہیں اس طرح کی تیننگ کو چھوڑے ہیں تیننگ کو دیننگ کا رکھتا ہے دھوک سے اور یہ پہلے اس طرح کی سلوگ پہلے پورو مکتے ہیں کانگریس سانسر دیپیندر ہڈا کا کہنا ہے کہ جی جی پی اب ایک راجنیتک دل نہیں رہا اس کا آدھار سماپت ہو چکا ہے جہاں جہاں ڈپٹی سی ایم جاتے ہیں وہاں کے ودھائک ان کے کارکرموں میں حیثہ نہیں رہتے ہر ودھائک اپنے حساب سسن مردھن دے رہا ہے اس سے لگتا ہے کہ آنے والے سمیں میں سرکار سنکٹ میں آ جائے گی یمنانگر میں میڈیا سے باتشیت کرتے ہوئے سانسر دیپیندر ہڈا نے کہا کہ گڑمندن کا بھوشے آنے والے سمیں میں اچھا نہیں ہے سرکار کی اور لوگ پریعتہ لگاتار بڑھ رہی ہے پری کاسٹا ہے یہ جو سارے باتیں آپ نے بتائی اس میں بہت سو دان دے رچھ کے دکھانے بھی سنے سرکار کی مجھے آج کے دن جو اس کٹھ بندن کا سانہ والے کا ڈیشہ میں کیا ہوں گا کوئی اچھا بھی سی بھی دکھانی کیونکہ جے جے پی پارٹی کا راجم کی جنال آر بچانی پارٹی بھی کھڑی ہر دھائی کھڑی اپنے اپنے ساف سے کھانے ایسے میں جو ہے کیا رہے گا اور سرکار کی لوگ پریتہ جیسے بڑھ رہی گے کیا اس میں بہت سمیں کے سامنے پرشن میں اس میں کوئی انمان کرنا ہے کوئی انمان کرنا ہے کوئی انمان کرنا ہے لیکن یہ اس کی سرکار کی بھوشان کوئی بھی بھوشانی کوئی بھی بھوشانی بیوانی شہر کے سوندھر کرن کو لے کر آیوجت کارکرم میں سچیب اور ہریانہ اربن ڈیولپمنٹ سوسائیٹی کے سچیب کرشن کمار نے کہا کی سوندھر کرن ضروری ہے اور اس کے لیے ضروری ہے سبھی جا کر رکھو اس کے ساتھ ہی بور سچیب نے ککشا دسویں اور باروی کے ریزلٹ کے بارے میں بھی جانکاری دی اور کہا کہ پندرہ مائی کو دونوں ککشاؤں کا ریزلٹ جاری ہوگا اس کے لیے سبھی ویوستہ پوری ہے اور لگ بھگ تین لاکھ شاتروں نے یہ پرکشا دی ہے اگر اس میں سماج کے لوگ لگتے ہیں تو اس میں نیس اندہی سبلتہ ملتی ہے اور یہ ایک اچھا پریاس ہے آپ سبھی کے دوارہ اور میں کہتا ہوں کہ یہ جو شروعات ہوئی ہے اس کا اثر پورے سہر میں دکھے گا انہیں لوگ بھی اس سے پریڑنا لے اور اسی طرح کے سہر کے سوندھرے کرن کا کام ہو چاہے ورقش لگانے کا کام ہو تو اس میں سبھی بڑھ چٹ کر بھاگ لیں اور انت میں میں ماتر دیوش کے اوشر پر سبھی کو کہوں گا کہ وہ اپنے ماتا پیٹا کا آدھر ماتر ماتر سونی پت کے مرتل میں ایک بیس ورشیہ یوپتی کی سندگت حالت میں موت کا ماملہ سامنے آیا تھا پریوار نے یوپتی کی شب کو قبرز میں دفنا دیا تھا وہیں یوپتی کی موت کے ماملے میں گاؤں کے لوگوں نے یوپتی کی حد کیا کر کے شب دفنانے کی پولس کو سوچنا دی تھی گرامیڑوں کی شکایت پر موقع پر پولس نے پہنچ کر قبر سے یوپتی کا شب نکلوا کر شب کو پوسٹ مارٹم کے لیے ناغرک اسپتال بھیج دیا ہے وہیں پریوار نے یوپتی کی موت ہارڈ اٹیک سے ہونا بتایا ہے پولس ماملے کی جانچ مجھوڑ گئی ہے موت کے ماملے میں پوسٹ مارٹم ریپورٹ آنے کے بعد ہی کچھ کھلا سا ہو پائے گا جانچ پر کے اندر کسی ایک سپسانہ ڈھارہ سال کی لڑکی ہے اس کی انیچرل ڈیٹھ ہو گیا اور اس کی پریوار اوالوں نے اس کو دکھنا دیا ہے اور کل ہم نے اس کے بعد جان کرے لیگ آن سے جا کے اور آج ہم نے کل شام کو ڈیوڑی میں شرد نفت کر کے ڈیڈ بوڑی کو نکلوا لیا ہے اور ابھی پوسٹ مارٹ کروائیں گے پوسٹ مارٹ کے بعد جو نتیجہ ڈیوڑی سال کی عدید خلیتے کاروک سالے کے بعد جیسا گھر گئی سوہ کو اٹھنے پائی دیا دیڑا دیا تھا اس کو دعا دیا کل گیارہ سڑے گیارہ بجے سوہ ثلاؤں کی سے کیا کسی نے کمکرین نے کیا کیا سے کیا ہوا پہر دیا پریسوارے جائے لیڑے چار ستر چار بجے لاز بات ادھر تبتا رہا اس کی جٹی ابس بادلی ستھاکور دوار جوہر میں ڈوبنے سے ایک 35 ورشی یوک کی موت ہو گئی بتا دیں گے معاملے کی جانکاری دیتے ہوئی جان چھتیکاری حریش کمار نے بتایا کہ انہیں سوچنا ملی تھی کہ دیر شام کو ایک یوک شراب کے نشے میں جوہر میں گر گیا رویوار کی صبح بادلی پولس اور ایزی آر ایف ہریانہ کی ٹیم موقع پر پہنچی اور یوک کے شف کی تلاش میں جڑ گئی وہیں گوتا کھور کی ٹیم نے یوک کا شف برامت کر لیا مرتک یوک کی پہچان کملیش پتر راجہ رام نباسی شاجہ پور اترپردیش کے طور پر ہوئی ہے موسیقی